آسن بٹی بھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں کراچی سے لیکن ہم دوبارہ آلی جا سے بات کریں گے جی آلی جا آپ جس طرح ہمیں پہلے بتا رہے تھے اسلام آباد کی صورتحال ابھی ہم علائشوں کی بات کر رہے ہیں کہ مختلف شہروں میں جو علائش اٹھانے کا کام دیفنیٹلی انتظامیاں کر بھی رہی ہے کہیں ہمیں نظر نہیں بھی آ رہا عوام بھی کہیں کہیں تعاون نہیں کرتے تو اسلام آباد میں آپ نے کیا صورتحال دیکھی اسلام آباد میں سی ڈی اے کی جانب سے بڑے اچھے انتظامات کیے گئے تھے اور عید سے پہلے ہی اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ جو پانچ منڈیاں لگائیں گئے تھی اسلام آباد کے مختلف مقامات پر ان کے جو مقام تین کیا گیا تھا وہ بڑا زبردست تھا وہ شہر سے باہر تھے اور خاص طور پر جو نسبتا شہر کی قریب منڈیاں تھیں جس طرح بارہ کوکہ علاقہ ہے سنگ جانی کا علاقہ ہے وہاں پر بھی انہوں نے بڑا بہترین احتمام کیا ہوا تھا اور منڈیوں کے اردگرد کی جو ایریاز تھے وہاں پر لوگوں کو باہر اپنے جانور کھڑے کرنے کی اجازت نہیں تھی اسلام آباد میں ہم نے بیشتر مقامات پر یہ دیکھا جس طرح دیگر شہروں میں ہوتا ہے کہ لوگ گلیوں میں اپنے جانور کھڑا کرتے ہیں اور پھر جب عید قربان پر قربانی کرتے ہیں تو وہ الائش میں خون یا دیگر چیزیں جو بھی ہوتی ہیں اسی طرح سڑک پر یہ گلیوں پر بہتا ہے وہ گڑیوں میں پانی کھڑا رہتا ہے لیکن اس دفعہ یہاں پر یہ چیزیں نہیں تھیں اسلامباد میں جو سی ڈی اے کی جو ٹیمیں تھی وہ متحرک نظر آئی ہیں مختلف چیکٹرز میں گشت کرتے رہی ہیں پہلے روز بھی دوسرے روز بھی اور آج تیسرے روز بھی ہمیں کسی مقام پر بھی اس طرح سے الائش نظر نہیں آئی ہمارے ساتھ ایک بزرگ شہری بھی موجود ہے ان سے بھی جانتے ہیں وہ بھی آپ کو پتہیں گے ایسر آپ نے اسلامباد میں جو اوورال انتظامات دیکھی ہوں گے عید قربان کے تینوں روز آپ کو قیب گندگی نظر ہے اور سی ڈی اے نے کیسا کام کیا نہیں جی اس دفعہ تو تقریبا یہ یقین کریں کہ پہلے سے بہت بہتر نظر آیا کہ کہیں بھی کسی گلی کسی کونے ہانچے میں بھی کوئی گندگی یا کہیں بھی کوئی عذاب پڑے وہ کسی جانواروں کے نہیں پڑے ہوئے اور بڑے بہترین طریقے سے اس دفعہ انہوں جو میٹرو فولیٹن صفائی والے ہیں انہوں نے بڑا اچھا انتظام کیا اور کوئی گند کو اگر اکٹھا نہیں انہیں دیا یہ دو قربان پہ اور یہی ایک اچھی ایپیٹ ہے ان کی اور اسی طرح پاکستان کو قیم رکھے تو یہ ہم سب کے لیے اور مولک کے لیے بہت بہتر ہوگا سمجھے یہ مثال ہونی چاہیے باقی شہروں کے لیے بھی اسلام آباد کی طرح باقی شہروں میں بھی انتظامات ہونے چاہیے اور آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ جس طرح جب سے نے سی ڈی اے چیئرمن آئے ہیں انہوں نے یہاں پر بڑے متحارک نظر آئے ہیں میا واکی فورس جو ہے اس کے کنسپٹ کو دوبارہ ریوائب کر رہے ہیں مختلف جگوں پر درخت دگائے جا رہے ہیں ساتھی ساتھ سائیکلنگ ٹریکس جو ہیں وہ بحال کیے جا رہے ہیں تو جتنا نیچر کے قریب لے کے جایا جا سکتا ہے عوام کو وہ والے تمام طرح اقدامات لیے جا رہے ہیں اور اسی کے پیش نظر اسلام آباد میں اس گفہ کلی پہ بھی ہمیں علائشہ فیہ نے نظر نہیں ہے یہاں پر بڑا تعاون کیا گیا بڑے طریقے سے جو گندگی تھی یا علائشہ فیہ ان کو اٹھانے کا کام کیا گیا لیکن ہمیں کراچی سے ایسا کچھ نظر نہیں آیا بہت سے علاقوں میں ابھی بھی علائشیں پڑی ہوئی ہیں اس طریقے سے کام نہیں ہوا لوگ شکایت کر رہے ہیں کیونکہ تحفن پھیل رہا ہے آسم بٹی ہمارے ساتھ ہیں ان سے بات کرتے ہیں آسم کراچی میں جو مختلف علاقے ہیں وہاں پر علائشہ اٹھانے کی کیا صورتحال رہی کس طریقے سے انتظامیہ نے کام کیا آسم بٹی ہمارے ساتھ موجود ہیں ہم ان کو ریکنیک بھی کرتے ہیں لیکن کراچی کئی علاقے ہیں جہاں پر آج تیسے روز بھی علائشیں نہیں اٹھائی جا سکی ہیں مختلف علاقوں میں تافکن پھیل رہا ہے گندگی پھیل رہی ہے لوگ پریشان ہو رہے ہیں ایک بار پھر غلام دستگیر سے بات کرتے ہیں غلام دستگیر آپ جس علاقے میں ہیں اس کے علاوہ جو دیگر ہیں علاقے فیصلہ باد کے وہاں پر کیا صورتحال رہی بلکل فیصلہ باد میں جو مختلف علاقے ہیں جس میں ملت چوک ہے غلام عمد آباد کا کافی بڑا ایک ایشیا کے سب سے بڑی کالونی علاقہ ہے بٹالہ کالونی ہے منصور آباد ہے جڑا مالا روڈ ہے ستیانہ روڈ ہے ہم ابھی گلبرک کے علاقے میں موجود ہے یہاں پر کافی تشویشناک صورتحال ہے اس کی مرکزی وجہ یہی ہے کہ سپرو وائزری آفیسر کا فقدان ہے سپرو وائزری آفیسر جو ہیں وہ فیلڈ میں نہیں ہیں جو ایم ڈی سالڈ ویسٹ ہیں وہ ہمیں کہیں نظر نہیں آرہے ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کی ان سے رابطہ نہیں ہو پا رہا اسی طرح جو ڈپٹی کمیشنر ہیں علی انان کمر ان کی جانب سے بھی وہ بھی ہمیں کہیں نظر نہیں آرہے کہ سرپرائز چیک کریں ماضی میں جیسے ہوتا ہے کہ افسران خود نکلتے ہیں سرپرائز چیک کرتے ہیں جس کی وجہ سے عملہ متحرک رہتا ہے لیکن اب تو صورتحالک نے گمبیر ہوئی پڑی ہے کہ ساڑھے پانچ سو گاریاں بھی عوامی ٹیک سے کرائے پہ لی ہیں لیکن اس کے باوجود جو لوڈر ہیں گاریاں ہیں انتظامات نظر نہیں آتے ہیں آپ ہمارے ساتھی رہی غلان دستگی آسم بٹی سی بھی ماہ رابطہ بحال ہو گئے آسم کراچی کے تو کئی علاقوں میں علائشیں ابھی تک موجود ہیں اٹھائی نہیں جا سکیں کس طرح سے کام کیا انتظامیہ نے دیکھیں کراچی میں جو پوش علاقے ہیں یا وہ علاقے جہاں پر انتظامیہ کی زیادہ گزر بسر ہے وہاں پر تو فوری طور پر ہم نے دیکھا کہ جو علائشیں اٹھائی جاتی رہی آہ سندھکومت اور ظل انتظامی کی جانب سے بتایا گیا کہ ایک سو دس آہ کلیکشن سینٹر قائم کیے گئے ہیں جبکہ تین مین ڈمپنگ پوائنٹ ہیں ایک میر چاکرو ایک ملیر اور ایک دوسرا جو ہے وہ بنگو پیر والی سیٹ میں تیسرا ڈمپنگ پوائنٹر شہر بر سے علائشیں جمع کی جاری لیکن ابھی بھی یہ حقیقت ہے کہ شہر کے مختلف مقامات ہیں جو تنگ گلیاں ہیں پنجاب کلونی کا علاقہ ہے اس کے علاوہ لائنزیریا کے علاقے ہیں یا پھر مضافاتی علاقے ہیں جہاں پر جن لوگوں نے قربانی کی تو وہاں پر علائشیں ہمیں ابھی بھی دکھائی دے رہی ہیں باوجود اس کے کے ایک سو دس کلیکشن سینٹر ہیں اور تین ڈمپنگ پوائنٹ ہیں اور ایک بہت بڑا فلیٹ سندھ سال پیس منیجمنٹ ان کو اٹھا رہا ہے اس کے علاوہ جو زلہ انتظام کے چیرمین ان کے اپنی ٹیم میں بھی کام کر رہے ہیں لیکن اتنے بڑے شہر میں ابھی تک مکمل طور پر صفائی ہوتے میں دکھائی نہیں دے رہا ہے تو آپ نے اس طرح کہا کہ یہ کلیکشن پوائنٹس بنائے گئے تھے انتظامیاں بھی عرکت میں آئی لیکن کیا جو جس طرح مینج کرنا تھا وہ مینج نہیں ہو سکا اتنے بڑے شہر کے لیے کیا یہ کافی تھے کلیکشن پوائنٹس اور جو گاڑیاں تھی کی ایم سی کی کیا وہ اس طرح کام کر رہی تھی کیونکہ میں نے بھی خود علاقوں میں کئی دیکھا کہ وہاں پر نہ گاڑیاں آئیں نہ انہوں نے لائشے اٹھائیں دیکھیں یہ روایتی انداز ہے کہ عید بڑی عید سے پہلے جو ہے وہ انتظامی کے جاری سے کہا جاتا ہے اور ایکسرسائز کر کے دکھائی جاتی ہے لیکن جو ہی عید آتی ہے علائشیں اتنی بڑی تعداد میں شہر میں لوگ جب قربانی کرتے ہیں اور اس کے بعد اب وہ سڑکوں پہ گرنا شروع ہوتی ہیں تو پھر جو انتظامیہی گاڑیاں ہیں میں نے پہلے بتایا جیسے پوش علاقوں میں یہاں جہاں پر جو انتظامیہ مشینری کا زیادہ گزر بسر ہے وہاں پر فل ایکٹیو دکھائی دیا گیا وہاں پر فوری طور پر جیسے ہی گلی میں کوئی علائش پھیک رہا تھا تو اس کو اٹھایا گیا کچھ محلے ایسے بھی سامنے آئے جہاں پر علاقہ مکینوں نے اپنی مدعب کے تحت یا جو ان کے سوئی پر سے ان کو اپنی جیب سے خرچ پانی دے کر علائشیں کلیکشن پوائنٹ تک کھچائیں نہ کہ وہاں پر جو زلی انتظامی کی جو سارڈ ویسٹ مینجمنٹ کی جو چھوٹی گانے جنہوں نے جا کے علائشیں اٹھانی تھی تو ایسے ہی جو مدفاتی علاقے ہیں جیسے ملیر کا علاقہ ہے یا قائد آباد کے علاقے ہیں جہاں پر جو کچھے علاقے ہیں جہاں پر قربانی ہوئی اور ابھی تک علائشیں جو ہے وہ شہریوں کے مطابق کچھرا کنڈی اور اس کے اطراف میں پڑی ہیں شہری بھی اس میں غفلت کرتے دکھائی دیتے ہیں جو کہ قریبی اگر ان کے پوائنٹ ہے تو وہاں پر جا کے ان کو پچھا دیں لیکن وہ خود گلی کے کونے پر دروازے کے باہر پھیک کر اپنی ذمہ داری سے بری ہو جاتے ہیں یہ بھی ایک علمیاں ہیں کہ لوگ بھی اس طرح کیسے ذمہ داریاں نہیں بھارے ہوتے کہ جو صفائی کا خیال ہے وہ رکھا جائے علائشیں اس طرح نہ پھیکی جائیں آپ ہمارے ساتھی رہی آسم بٹی اور دیگر نمائندگان بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں عیدالعظہ پر قربانی کے لیے احتیاطی تدابیر قربانی کرتے وقت صفائی ستھرائی کا خاص خیال رکھیں تجربہ کار شخص سے جانور زبا کروائیں جانور کو احتیاط کے ساتھ زمین پر گرائیں جانور زبا کرتے وقت اپنے آپ کو زخم لگنے سے بچائیں قربانی کرتے وقت تمام اسلامی اصولوں کو ملہوزے خاطر رکھیں قربانی کے بعد خون پر چونہ ڈالیں قربانی کے علائشوں اور باقیات کو کھلی جگہ پر نہ ڈالیں جانوروں کے فضلے اور علائشوں کو محفوظ طریقے سے تلف کریں گندگی پھیلانے سے گریس کریں اور حکومتی ہدایات پر عمل کریں احتیاط اور صفائی سب سے اہم ہے اپنے ملک کو صاف رکھیں اور پاکستان کو بدلیں بول کے ساتھ بول کی صفائی مہم کا حصہ بننے کے لیے ابھی اس نمبر پر رابطہ کریں 03370310377 تاکہ بول آپ کی شکایات متعلقہ اداروں تک پہنچا سکے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے سکے سکے